الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ بادشاہ سے لے کر کے تک 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 مفل نور میں آپ سب شریک رہے ہیں چنل مہات کے بعد ہم سب کے سب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارکہ میں مقبول زمانہ سلام اس کو پوری دنیا ہمیں کسرہ سے پڑھا جاتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت تصم الفرکت کا کلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام ابھی ہم سب کے سب لوگ کھڑے ہو کر کے معتب بادب ہو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارکہ ہے بے قسم پناہ میں حدیع سلام پیش کریں ہر محفل کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے تحت محفل نور نقاط ہم سب لوگوں نے الحمدللہ جشن آمدر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم کی مقدس آمد آمد پر یہ محفل بابرکت کا انقاط کیا جیسا کی مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے خوبصورت بیان پیش کی کمپلی جاپ لوگوں نے خطاب سماعت کیا ہے نا اور حردل عزیز سب لوگ جن کو خوب سنتے ہیں خوب پسند کرتے ہیں خوب سنواتے ہیں یعنی پڑھواتے ہیں ہے نا اور وہ خوب پڑھ کر کے ہم سب لوگوں کے دل کو الحمدللہ مدینہ المنورہ کے عشق محبت میں غوتہ زن کرتے ہیں ہے نا جس سے میری مراد ہے نا الحمدللہ رب العالمین کسرہ سے ہندو پاک میں ان کے پڑھے ہوئے کلام وہ سنا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے پڑھتے بھی کسرہ سے الحمدللہ تو اس شامیان رحمت کے نیچے ہم سب کے سب لوگ موجود ہیں حاضر ہیں الحمدللہ آپ سب لوگوں نے اہد بھی کر لیا ہے اور جو ہو چکے تھے جانے ان جانے میں غلطیاں ان سے توبہ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارکو تعالی بہت بڑا رحیم و کریم ہے وہ اپنے بچوں کی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول ضرور فرماتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول ضرور فرماتا ہے تو انشاءاللہ تبارکو تعالی اس توبہ پر ہمیشہ آپ سب قائم رہے ہیں ہے نا جو توبہ بھی یہ کی یعنی وہابی دوبندی سلہ کلیوں سے میل جول میل جول نہیں رکھیں گے الحمدللہ اب دیکھیں پوری دنیا میں نام کوئی بھی رکھ لینے سے وہ مسلمان نہیں کہا جاتا ہے ہے نا نام کوئی بھی رکھ لینے مسلمان نہیں کہا جاتا ہے مسلمان وہی ہوتا ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے عاشق اہلِ بیعت اعتحار ہوتا ہے عاشق غوث سقلین ہوتا ہے عاشق سلطان غریب نواز ہوتا ہے عاشق سیدنا مخدوم ردولوی سرکار بازان سرکار مسئول شریف اور اس دور میں الحمدللہ عشق کی اگر مہر چاہیے کسی کو اپنی سنت پر تو جب تک بریلی سے وہ مہر لگتی نہیں ہے وہ کوئی مستنت عاشق نہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ فقیر قادری کو خوب سنتے ہوں گے تو انشاءاللہ بریلوی بن کر زندہ رہیں گے بریلوی بن کر ہی مریں گے شان ہے نا کیونکہ شان سے جھینا بریلویوں کے حصے میں ہے شان سے مرنا بھی بریلویوں کے حصے میں انشاءاللہ ابھی ایک شیر پڑھا ایسے تو سارے اجھار تھے لیکن آخر جو کلام کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا اب یہ تو ہمارا آقا و مولا و ملجا ہیں ہمارے نبی ہیں اب وہابیوں کے پاس میں کون سے دیوبندیوں کے پاس میں کون سے سلح کلیوں کے پاس میں کون سے انہی کا صدقات دنیا کھا رہی ہے قیامت تک کے لئے کھاتی رہے گی یا نا الحمدللہ تو کھا رہے ہو تو وفاداری کر رہے تو انشاءاللہ کسی بھی ترے کا کوئی بھی اور اس کی فکر مت کریں کہ محلے والے گاؤں والے کیا کہہ رہے اللہ نے ان کو عطا کی ہے خوبصورت ان کی ماتھوں کے اوپر دو آنکھیں عطا کی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی اپنے سوچے بھی کہ ہم بوائل ووٹر کو کھولے ہوئے پانی کو ہاتھ سے پکڑنے جا رہے ہیں یا نارمل پانی کو ہے نا تو اس کا احساس ہوتا ہے نا کہ آگ میں کسی کو ڈھکیل نہ چاہے وہ اپنے پیروں پر زور دیتا رہتا شکل میں ہے نا تو اب ظاہر سے بات ہے جو ان کا قرب رکھے گا وہ بھی اسی کے حوالے ہو جائے تو بہتر ہے یہ موقع آج کی شب اللہ نے آپ سب کے حصے میں خاص عطا کی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سچی توبہ کر کے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوں کہ جو بھی غلطیاں آپ تک ہوئیں رب تبارک تعالی اس مقدس جشن آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صدقی تفعل سچی توبہ کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دیں اور ہم سب لوگوں کو سچوں میں اچھوں میں شامل فرما لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ سب نماز کی پاوندی رکھ لیں نماز اچھا یہ عجب بات اللہ نماز تحفے میں دونوں جہاں کے مالک مختار لے کر آئے تو ہم سب غلامان سرکار غصو سقلین سرکار غریب نماز سرکار عالی حضرت کے لیے لائے لیکن پڑھنے پہ زور دیے جا رہے ہیں سجدے پہ سجدے وہ لوگ جن کے لیے نماز ہی نہیں ہے نا تو نماز انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے ہی اپنی اپنی مساجد کو آباد کریں بلکل حد تل انکان کوشش کریں کسی بھی حفلت میں نماز ترک نہیں چاہے نماز قضا نہیں ہونی چاہے مسجد میں اگر وقت نہیں مل تلاوت کریں انشاءاللہ ہے نا انشاءاللہ پاوندی وقت کے ساتھ اور ماباب کی تازیم تکریم عدب احترام ضرور بجا لائیں گے ماباب سے بلند آواز سے بولیں گے نہیں آج کے مقتص محفل پاک کا یہی پیغام اور میرا عریضہ آج اس وقت نہیں اس وقت آپ لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ماباب کا عدب کریں 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 جو ماں کہے اسی کو سننا ہے جو باپ کہے اسی کو کرنا ہے انشاءاللہ ہے نا اور اگر باپ وہاں بندیوں سے مہل جول رکھتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ تم اپنا ناتا اس سے توڑ دو سمجھے کی نہیں سمجھے اس وقت باپ کی نہیں سننا ہے سنا ہاں ہم اس وجہ سے بہت کھلے کھلے آسان لبزوں میں سنا کر کے جا رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کی کل کے روز تمہارے پیر صاحب کہہ کر کے گئے تھے کہ اب باپ کا کہنا سنو ہے نا باپ اگر خلا میں حسین بن کر کے جی رہا ہے تو اس کے زبان سے تلووں کو چاٹ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدق اتفیل اللہ آپ سب کو آج کی مقدس منور پاکیزہ محفل نور جشن آمد مصطفی صلی اللہ تعالی و بارک وسلم کے مقدس عنوان کے تحت جو محفل نقاط ہوئی اور اسی کے صدق اتفیل اسماعیلی کانفرنس آپ نے سجائی اللہ تبارک تعالی اپنی رحمت کاملہ کے صدق میں آستان فلق میں آرام فرما مشایخ مسئول شریف رضوان اللہ تعالی علی مشمعین کی فیضان و کرم کی آپ سب کے دامن میں خوب خوب بھی قطع کر دیں اور دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائی کھڑے ہو جائیں موت بعد آف حضر السلام پڑھ باز مصطفیہ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہے دایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھری چم کا طیبہ کا چاند جس سہانی گھری چم کا طیبہ کا چاند اس دل یفروز ساوت بز لاکھوں سلام اس دل افروز ساوت لاکھوں سلام شہر یار رم تاج دار حرم شہر یار رم تاج دار حرم نو نو بہار شفا کھو سلام نو بہار شفا تلا کھو سلام کاش مہش مہش جب ان کی آمد ہو اور کاش مہش میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کو سلام بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کو سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدا یا کھو سلام یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا صلوہ اللہ علیہ کا سلام سلام علیہ رسول اللہ سلام علیہ نبی اللہ سلام علیہ سلام علیہ نور اللہ وعنی علیہ عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عباس قابل کیا سیدیا شبین اے عمالی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو اپنی رحیمی کریمی سے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک عالی حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما دے اے اللہ تو اپنی رحیمی کریمی سے چہار سمت سنیت کا بول پالا فرما مسلک عالی حضرت کا چہار سمت پرچم کو بلند سے بلند تر فرما مقدس ممبر نور پر جتنی بھی علماء عفاظ قرآن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونقے فروز ہیں آئے اور گئے اور موجود ہیں اے اللہ سبی کیوں عمر میں سخت و تندرستی میں علم و عمل میں کمال و چمال میں خوب خوب پرکتی اتا یا اللہ شابیان رحمت کے نیچے جتنے بھی حاضر ہیں یہ سبی لوگ جب اپنے اپنے گھروں اور منظروں کی جانی پر آما دماؤ ہو تو سبی کا مہا دماؤں اپنے لوگوں میں کر دیا جائے جانے ان جانے میں جو بھی گناہ کبیر سغیرہ ہوئے رب تبارک و تعالی ان کو بھی معاف فرما دیا جائے اے اللہ سبی کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما آمین 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 بجائے سے سید نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحمنا یا رحم الراحمین اللہم اغفر لنا زنوبنا یا رب العالمین اللہم اقینا زہب النار وعدخلنا لچنة مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فشان الحبیب الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللسین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ و بایک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم و ازید حسن قلبي فی الدنیا والآخرا اللہم صلی علیہ سیدنا جد الحسن والحسین و علیہ سیدنا جد الحسن والحسین عوث باللہ والشیطان الرجیم لا این اولیاء اللہ لا خوفنا لهم ولا احمی احزنون اللہ زین آمنو مکانو یتقون سبحان ربک رب العزت مائی سفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین بحق لا الالہ اللہ محمد بحق لا الالہ